جیکب آباد پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کی جانب سے پچپن میں یوم تحسیس کا جلسے ڈی سی چوک پر منعقیت گئے گئے جلسے میں مشیر جیل خانہ اجاد پی پی جویجن صدر میر اجاز حسین جکرانی ایم پی ٹل ڈوکٹر سہراب سرکی سابقہ ایم پی ای جیکب آباد اورنگ جے پنہور میر راپیا خان جکرانی پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرک سدر میر لیاقت لاشواری میر آصف مغیری میر بہادر مغیری سجاد مستوی اور دیگر نے خطاب کیا جوم تحسیس کی جلسے میں 150 پون کا کیک بھی کچا گیا جوم تحسیس کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماء حاجی شیر محمد مغیری کی ادایات پر میر آصف حسین مغیری کی رہنمائی میں سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ میں پہنچے جلسے سے کتاب کرتے نماؤں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے اپنی حکومت میں عوام کو روزگار نوکریاں اور ترقی دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 55 سال عوام کی خدمت کی حمد میاں سومرو مجھے جیل میں جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر اللہ نے مجھے مشیر جیل خانہ جات منا دیا مزید میڈیا سے بات چیت کرتے ہیں مشیر سے جیل خانہ جات نے بتایا پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے گی تو عوام کا اقتدار آئے گا ہم بڑی یوم تحصیل پر پورے پاکستان لیبل پر مناتے ہیں لیکن اس پلڈ وکٹمز کی وجہ سے پلڈ کی وجہ سے پلڈ کی تباہیوں کے وجہ سے ہم نے تو مختصر کر کے دنے لیبل پر رکھا ہے سندھ حکمت پاکستان حکمت پوری کوشش کر رہی ہے ریبل پر سمبرو صاحب ہم ریلیف دے لیکن تباہی بہت بڑی ہوئی ہے تو اس کو انشاءاللہ دیلت دیں گے کچھ ٹائم لگے گا کوشش کر رہے کافی لوگوں کو ریلیف مل گیا انشاءاللہ سب کو ریلیف ملے گا میں چہرہ ہوں کہ یہ روٹین میں کتنا ہائپ دیا گیا تھا یہ ایک آرمی چیف کا ٹین ور پورا ہو گیا تھا دوسرا سینئر آرمی چیف آ گیا یہ صحیح ہے اس کی تعریف کرنا ہوں